الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وعصبادہ وحل بیتہی وعولیاء امتہی اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین امنت باللہ ورسوله وصدق اللہ مولانا العزیز صاحبِ سجادہِ آستانِ عثمانیہ تیغیہ فریدیہ آبادانیہ علماءِ ملتِ اسیانیہ شعراءِ اعزام مشاہِ ارکرام خواتین و حضرات اس سے قبل کے چند باتیں واقع اور حل کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے آئیے ہمارا مل کر اپنی اس حاضری کو عبادت بنانے کی نیت ترودِ پاک پہنے کی سعادت حاصل کریں اللہم صلی علیہ سجدنا و مولانا و محمد معدن الجود والکرم و منبر العلم والحلم والحکم و علیہ آلہی و اصحابہ و احل بیتہی و طریق و صلی علیہ ہمارا ایک بزرگ ایک ولی ایک صاحب خدمت کے در پر حاصل ہے یہ ایسے ولی ہے جن کو دیکھنے والے بھی ابھی زندہ ہے یعنی قصے اور افسانے کے لیے ہم جمع نہیں ہوئے ایک ایسی حقیقت کے پاس ہم جمع ہے جس کو لوگوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی دن بھی دیکھا ہے اس کی رات کو بھی دیکھا ہے اس کی دن کو بھی دیکھا ہے اس کی خلوط کو بھی دیکھا ہے اس کی جلوط کو بھی دیکھا ہے ایک ایسا احسان جو حلال روزی کماتا ہے اور پن جگانے خدا کی خدمت پر کمر بند رہتا ہے سچ بولتا ہے اور خضرگوں کی روش پر چلتا ہے اور بزرگوں کی محبت کے دروازے اپنے عمل کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں کھلتا ہے اور تیغیہ سلسلہ اس کی عابروح ہے اس کی عزت ہے ایسے وقت میں جب تیغیہوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا ان کے ہاں کوئی پڑھا لکھا نہیں ملتا تھا اس میں حضرت عثمان علی ایک ایسی نظیر من کے سامنے آگے کہ وہ تیغیہوں کی عصت بھی بنے آگوں بھی بڑھیں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کالج اور یومسٹی میں پڑھانے والا نوکری کرنے والا بھی کہیں اصلاح کا شہصوار ہو سکتا عثمان علی نے یہ ثابت کر دیا کہ جو مسٹی ہو یا کالج وہاں بھی اللہ کا بیارہ اور اللہ کا بہبوب پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ کام انسان کے بس کا نہیں ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ کس کو کہاں سے سنے اور کیا بنایا ہے کسی کے چاہنے سے کوئی بلی نہیں بنیتا تھا اگر چاہنے سے تمنہ کرنے سے آرزو کرنے سے آشا کرنے سے تیاری کرنے سے کوئی بلی ہو جاتا تو سب سے بڑا بلی شیطان ہوتا اس نے کوئی اسی کو بڑی تمنہ کی کہ ہم ہو جائے اللہ کے دوست فرشتوں کو بھی تمنہ کیے اور آئے ہیں کہ ہم جمعات عبادت کرتے ہیں ہمیں اللہ اپنا بلی بنا لے ہیں یہودیوں کو بھی بڑی تمنہ بلکہ وہ تو تمنہ کرتے کرتے کھنک کریں تو خود سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے شہیدے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ اللہ کی سنت اللہ کے کام کرنے کے دھن پر اگر ایک نظر جالے تو اللہ نے محبوب بنایا اور اس پر سے پردہ جایا تو لوگوں کو بڑی حیرت اور اس وقت میں لوگ ان میں سے ایک کہہ بیٹا کہ آپ نے کس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے کس کو اپنا ولی بنا لیا ہے کس کو ولی بنا لیا ہے یا کہا پرشتو آپ نے کس کو ولی بنا لیا ہے ارہی تو زمین پر جائے گا تو پساد کریں خون بہا لے گا جھگڑا لڑائی کریں اور شیطان جب اس سے آگے ملکے کہا کہ آپ نے کس کو اپنا دوست بنا لیا ہے یہ تو مٹی سے بنا لیا ہے اب دو بات نہیں ہوئے تو دو بات کیا کیا تیہ ہوئے پہلی بات یہ تیہ ہوئے کہ جب کوئی ولی بنے گا جب کوئی اللہ کا محبوب بنے گا جب کوئی اللہ کا پیارہ بنے گا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کا مائنس پوائنٹ ہو جائے گے عید ہو جائے گے اس کے اندر کرڑا نکالنے کی پوچے جائے گے گندی آنکھ سے جب کسی چیز کو دیکھا جائے گے تو کبھی اس میں وہ کمبل نظر نہیں آیا آنکھ اگر زرد ہیں آنکھ پر چشمہ لگاتا ہے میلے میں ایک چشمہ ملتا ہے کبھی اس کا رنگ بیلا ہوتا ہے کبھی اس کا رنگ زرد ہو اس چشمے کو اگر آپ آنکھ پچھا لیجئے گے تو ہر چیز زرد ردر آئے گی ہر چیز میلی نظر آئے گا اس کے یہ مقلب نہیں آئے گا جس چیز کو آپ زرد کہہ رہے ہیں وہ زرد ہے قصور اس کی زردی کا نہیں ہے قصور آپ کے چشمے کی زردی کا ہے تو پہلی چیز یہ سمجھ میں آئے گا ہے کہ ولی ہونے کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کا دشمن ہوگا ولی کون ہوگا جس کا دشمن پایا جائے جس کا کوئی دشمن نہیں وہ ولی نہیں قرآن نے اس کی طرح بشارہ کے آیا اور کہا لیکن نبی نہ دو ہر نبی کے لیے ہم یہ دشمن پردار دیا نبی اور امت یہ ساتھ رہے گا صرف نبی اور امت ساتھ نہیں رہے گا امت تو مسالبہ کے ذات کو بھی مل جائے گا لیکن جو سچا نبی ہوگا اس کے ساتھ عدو بھی ہوگا تو نبی کے ساتھ جب دشمن ہوگا تو یہ موقع نہیں نہیں ہے کہ ولی کے ساتھ نہ ہوگا اس لئے کہ ولی تو تب بنتا ہے جب وہ نبی کے راستے پر چلے تو جب نبی کے دشمن ہوتے ہیں تو ولی کے بھی ہوگا دوسری فات یہ سمجھ گئے آئی کہ دشمن کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے دشمن پہچانا کیسے جائے گا دشمن کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کو دنیا ولی کہے وہ اس کے اندر اپنی مہنی آنکھ سے دیکھ گئے اپنا کبصرا کنقی صحیح شاہ اپنی ٹپنی ٹی کا ایسی کرے کرے جس میں ولی کا عید ہے گالے کی کوچھت کرے کرنا نہیں اللہ جس کو اپنا خلیقہ کہہ رہا ہے اس کو شیطان مٹی کہہ رہا ہے اور توجہ چاہتا ہے اللہ کہتا ہے ہم نے خلیقہ ہم نے خلیقہ بنایا ہے اور شیطان کیا کرنا مٹی ہے مٹی ہے ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا ملخہ تھی ان کے ہاتھوں کو چوما عقیدت کے ساتھ ان کے باز پیٹھ گئے اس اللہ والے نے آنے والے پر ایک نظر ڈالی تو دیکھا کہ آنے والے کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے انگوٹھی پہننا سنت لازم نہیں ہے ضروری نہیں ہے فرص میں نہیں ہے سنت معاکدہ بھی نہیں ہے لیکن سرکائد و عالم نے سنت کے طور پر پہنی ہے تو اگر کوئی پہنے تو کسی کی اور نیت سے نہ پہنے امونگا ہے یقیق ہے موتی ہے اسپیٹک ہے کسی نے کہا ہے کہ پیٹھ کے لیماری ٹھیک ہو جا رہا ہے کسی نے کہا ہے کہ رات و رات تم لگ پتی ہو جاؤ گا کسی نے کہا ہے کہ تم کو گرمی ہے تھنڈا کرنے کے لیے تم کو موتی پہننا چاہتی یہ سب باتیں باتا تھیں تھنگ کسی بیت سے پہنے کہ ہمارے مولانے کی انگوزی پہنی ہے ہم اگر پہنے گے تو سنت کی دیئے ہیں ہزاروں فائدے اس سنت کے سکے میں پرس جائے ہیں سرکار کے عالم سے دو چیز پہننا ثابت ہے ایک روایت پہنے کے آپ کی انگوزی میں عقیق ہی آہا ہے عقیق ہی آہا ہے دوسری روایت پہ ہے کہ ستکار میں کبھی فیروزہ بھی پہنا تھا فرصہ دو چیز کے بارے میں روایت آئے تھا چاندی میں پہنا تھا لوہے میں نہیں پیتل میں نہیں تا میں نہیں سونے میں سونا تو مرد کے لیے ہران پر آنا ہے نکاح کے وقت سونے کی انگوٹھی پہننا پہن کے انتار دینا یا بنوانا مرد کے لیے جائز نہیں ہے سونا مردانگی کی علامت نہیں ہے انگوٹھی پہننے کے لیے سرکار دوالت سے دو ہی انگلی ثابت ہے یا تو اس انگلی میں پہنے یا اس انگلی میں پہنے کنارے والی ہوں گی یا کنارے کے بغل والی کسی میں پہنے ابن ماجہ حدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں سرکار کی انگوٹھی کی کیفیت دیا گیا کہ سرکار ہاں انگلی کا نگینہ نلحرطی کی طرف فرما دے کہنا اسی لیے اگر تمہیں انگوٹھی پہنے اور ایسے رکھے تو کوئی حاج نہیں ہے لیکن دعا بغیرہ مانتے وقت ضرور ایسے کر دے تاکہ سنت کا لحاظ دعا کی قبولیت کا بہارہ بڑھنے وہ شخص آیا اور اس نے عرض کیا حضور زیارت کے لیے آئے بیدار کے لیے آئے اللہ والے نے اس پر نظر ڈالی دیکھا انگوٹھی پہنے ہوئے نظر ڈالی اللہ والے نے کہا تمہاری انگوٹھی بہت اچھی ہے بہت امدہ آیا بہتر آیا نگینہ بھی اچھا انگوٹھی بھی اچھا اس آدمی نے آس کیا حضور آپ کو تعریف کرتے ہیں میں ایک اور شخص سے ملنے گیا تھا تو اس نے کہا تیری انگوٹھی میں ایک آئے ایک نوکس ہے ایک تروٹی ہے ایک گڑبڑا ہے اس نے کہا میرے رگینے میں ایک دا اسپورٹ ہوتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو انگوٹھی اچھا ہے اللہ والے نے کہا بڑی اچھے انگوٹھی ہیں دنیا والے نے کہا اس میں دا تو اس اللہ والے نے یہ بات سن کے جواب کیا کمینے کی نگاہ حید پر ہوتی ہے کمینے کی نگاہ حید پر ہوتی ہے جو حید خوج لے وہ کمینہ ہے اور جو حسن خوج لے وہ ولی ہے کہ جو اتنی دھیڑ لگتی ہے وہ اسی دھیڑ لگتی ہے کہ سچ سے آدمی پر در ہے کہ اہم بتا دے کا توجہ چاہتا کہ جو اتنی دھیڑ ہے کہنا میلا آیا ہے کتنا جمدھچا آیا ہے حید پر جتے جانے پر لوگ چلے آئے کیوں چلے آئے جانتے ہوں اس کا راز کیا ہے دل دردہ ہے کہ جس کسی کے پاس رائے گے وہ تو عید نکالتے ہیں تیری ناکھ چھوٹی سی اور سیدھی ہو کے تیری آنکھ چھوٹی بڑی ہے تیرا رنگ کالا ہے تیرا عمل بڑھ بڑھ ہے تو کل ہس رہا تھا تو پرسو رو رہا تھا سب آئے کھوچتے ہیں ولی تو عید ایسے حسب کھوچتا ہے کہتے ہیں کہ حضور سرورِ تائنہ سیدِ کل سلاللہ علیہ وآلہ کی خدمتِ اقتص میں ایک شخص حاضر ہوا کالا کلوٹا حقی اس کو بھی اللہ ہی بنے گا ہے موٹے موٹے ہونٹ ناکھ لکھشا بھاری ہرکا جبڑا پڑا حضور کے پاس آیا سرکار دوارد کے خدمت تو اس سے سلام عرض کیا سرکار نے جواب دیا کشانکیوں بیٹھ گئے بیٹھ گئے اب وہ حضور سے مخاطب ہو کے کچھ کہتے لگا سرکار اس کی طرف مخاطب ہو کے سنگا لے گا وہ کہتا گیا سرکار سنتے گئے وہ پوچھتا گیا سرکار جواب دیتے گئے کافی دیر ہو کافی دیر کے بعد اس نے سلام پیش گیا رخصت ہو وہ چلا گیا جب وہ چلا گیا صحابہ روز ساتھ میٹھنے والوں میں سے ایک ہے حمد کرتے حضور سے عدد کے ساتھ اچھا یا رسول اللہ اس حفشی میں آپ نے کیا دیکھا اس آنے والے انجان غیر معلوم جان پہچان نہیں کبھی دیکھا نہیں اس کو یہ آیا اور آپ اتنا وقت اس کو دے دیا آخر اس میں کیا خوبی آپ نے دیکھی کہ آپ نے اس پہ اتنا وقت دے دیا دنیا تو اس کو دیکھ کر ایک میرٹ بھی نہ دے دی اس لئے کہ اس میں کچھ تھا نہیں نہ ہیسی حقیت نہ دیکھنے لائق کوئی چیز نہ پردنے لائق کوئی چیز نہ سننے لائق کوئی چیز یہ کوئی اس لائق تک اس کو بڑھا ہے توجہ چاہتا ہے واقعہ کہانی نہیں ہے قصہ نہیں ہے سننے کا حق یہ ہے آپ تو سنتے ہو جلسہ جلسہ سننے کا حق یہ ہے کہ جب کھونی بات بیان کی جائے تو آدمی ایسا محسوس کرے جیسے کہ جو بیان ہو رہا وہ میرہ ہی ہو رہا اس کی مجلس کا بیان ہے جس سے کل قیامت کے روز ہم تو امید ہے بھیڑ ہو ہنگابا ہو ہشن بھرپا ہو کوئی کسی کا فرصہ نے حال نہیں خون کا رشتہ پانی سے بہتر ہو جائے یعبہ یفر پران کہتا ہے اس روز سب ہم دوسرے سے بھاگ رہے ہیں ماں آپ کی اولاد کو ٹھڑھ دے مامتہ کا سوتا سوک جائے گا اس سے بڑا علمیہ اور کیا ہو سکتا اس سے بڑا دیامت میں مانوہ اور کیا ہو سکتا ماں کسی حال میں مامتہ نہیں گئے لیکن دیامت وہ دن ہوگا جس دن مامتہ کا موہ بھی سکتا جائے گا اور قرآن میں اس کی طرح میں اور بڑا لطیب اشارت کیا گیا اور کہا قیامت وہ دن ہوگا جس دن بچوں کے بال سفید ہو جائے گا اب واہ واہ بچوں کے بال سفید ہو جائے گا بچوں کے بال لوگ کہتے دھوپ میں بال پھگا لیا یہ محابرہ اگر جانتے ہو تو سوچو قیامت کی دھوپ کیسی ہوگی کہ بچے کا بال بھی سفید ہو جائے وہ قیامت اور اس قیامت میں ہمیں جس سے امید ہے وہ کون ہے جو انہا لہا پکار رہا ہوگا وہ کون ہے تو وہ دنیا میں جیسا ہوگا بسیدہ قیامت میں رہے گا تو وہ جو کالا کلوٹا آکے بیٹھا اس کو ہٹا دو اور سمجھو کہ ہم ہیں ہم آکے بیٹھے ہم سرور کائنات کی مجلس پہ حاضر ہوئے ہیں اور ہم ہمیں ہم سے زیادہ کون جا جائے میرا عید میرے گناہ میری غلطی میرے طاق میرا پاپ میرا قسمو کیا سرکار میری طرف تبچھو کرے گئے کیا اس راکھ میں بھی کچھ جنگانی ہے جسے حضور ڈھونڈ لے اب جب آپ سنو سرکار دعال والا اور امیدوار ہو جاؤ اس شفیل مصنفی لمسکس یہ سرکار دعال والا پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے اس پہ کیا دیکھا تو سرکار فرماتے ہیں مرحان الدین غریب بہت 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 بسرک ہیں خود نے اپنی اپنے ملفوظ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے یہ ایسا ہی نے سنا رہا ہے احسن الاقوال ان کے ملفوظات کا مجموع ہے اب بران الدین غریب کون ہے خواجہ بنام الدین علیہ کے علیت پہ آئے جو اورنگا بات تکن میں لے کے ہوئے اللہ اکبر اتنے بڑے اللہ کے ولی وہ کہتے ہیں کہ سرکار دعال والا نے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس آدھی میں آپ نے کیا دیکھا اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں سرکار نے فرمایا تم نے اس کے چمکتے ہوئے دانک نہیں دیکھے اس کالی رنگت میں سفید دانک اور کھل گیا دیکھا ہوں نے راک کے دھیر میں سے نبی نے چنگاری نکال کے دکھا دیا اب کہا یہ راک نہیں ہے سب راک دیکھنے میں چھپی ہوئی چنگاری نکال ولیوں کی بارگاہ ولیہ کی بارگاہ اسی لیے آئی آتا ہے کہ سب دل سے نوپید ہو جاتا ہے چانگاروں کے پاس جاؤ تو جہنم سے درائیں گے سمجھ گاروں کے پاس جاؤ تو گناہ کی فرید دینا گیا یہ ہے یہ گناہ تم نے یہ نہیں دیا تم نے وہ نہیں دیا کوئی تو ایسا ہو جو دیکھے تو کچھ خسم خوش ہے وہ کون ہے صرف اللہ کے ولی اللہ کے ولی انہیں کی یہ شان ہے کہ آنے والے کی بھلائی کھوچتے ہیں برائی دھانک دیتے ہیں برائی کو چھپا دیتے ہیں برائی کو چھپا دیتے ہیں اور اللہ نے انہیں کو سچا بھی کہا ہے اس لیے کہ تم برائی کھوچتے وقت آدمی کو دیتے ہو اور یہ اچھائی کھوچتے وقت اللہ کو دیتے ہیں جو آدمی اس کالے کے لیتے کی برائی میان کر رہا تھا وہ صرف کالے کو دیت رہا تھا اور رسول اللہ جو اس کے دانک کی تعریف کر رہتے وہ اس کے خالق اور مالک کو دیتے ہیں شایطان سے یہی تو پسور ہو کہ شایطان نے مٹی تو نہیں کی مٹی سے بنانے والے کو نہیں دیتے ہیں شایطان اگر مٹی کے لگائے اس کی طرف توجہ کرتا کہ مٹی ہو تو رہا کرے اس کا بنانے والا کون ہے تو شاید وہ کبھی شایطان نہیں بنتا تو بزرگوں دوستوں اور عزیزوں پہلی بات میں یہ معلوم ہوئی کہ جہاں کہیں ولی ہوگا وہاں دشمن ہوگا ولی پر عبراز کرنے والا تنقید کرنے والا ولی کی برائی نکالنے والا ہوگا دوسری بات یہ معلوم ہوئی توجہ چاہتا ہوں شاید آکر کہیں کام آ جائے اور آپ کی سمجھداری کی موٹری میں ہو سکتا ہے یہ سکہ کبھی آپ کے لئے کام کے سبب کا ذریعہ بن جائے ولی جب بھی بنے گا مرضی مولا سے بنے گا اس کے لئے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے وہ مٹی کو ولی بنا رہے گا کہ تیغالی کو ولی بنا دے گا اس کی کوئی ڈالنٹی نہیں ہے تیغالی کی ساٹیفکت کھوچتے رہے لوگ کہ کہاں پڑھا تھا انہوں نے اور زبان کیا تھی اور کپڑا کیا تھا اور نصب کیا تھا اور خاندان کیا تھا اور چہرہ کیا تھا اور رنگت کیا تھی اور بکان کیسا تھا اور زمین کیسی تھی تم یہی سب پھونکتے رہو تیغالی اللہ کے ولی ہو گئے تیغالی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہے ایک بڑے بزرگ گزرائے کس مدرسے سے بھاری تھے دے دیو اچھا یہ تجھ کو مدرسہ سمجھ رہا ہے اے مدرسہ تو ہزاروں ہیں ایم دستان میں بہا بڑا مدرسہ ہے روز وہاں ہزاروں سوکڑوں آتنی آتے ہو جاتے ہیں مدرسہ ولی بناتا تو ابھی لاکھوں ولی ہو ولی تو اللہ بناتا ہے اور اللہ کیسے ولی بناے گا اس کا کوئی قانون تے نہیں کیا گیا ہے ہے نا ہاں ایک قانون ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں اس قانون تک بھی آتا ہوں لیکن پہلے یہ تے ہو گیا کہ ولی کیسے بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رضا اور اس کی مشیعہ اور اس کے ارادے کو کوئی قانون بنا کے جگنا نہیں جا سکتا اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبب اور وجہ کا فابق نہیں ہے ہم کوئی قانون کریں گے اس کے لیے ہم کو سبب چاہیے کارم چاہیے کاؤس چاہیے تب ہم کریں اللہ کو کرنے کے لیے کوئی کاؤس کی ضرورت نہیں وہ تو وہ ہے یا پالو ما یا شاہ جو چاہے تو کرتا ہے نا جانتا جب سرکار دو عالم ہم سب کے مولا اور آقا جنہیں اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بناے گا وہ جب تائب ہے تائب مکہ سے تھوڑی دوری پر ہے عجیب جگہ ہے میں ایک بار تائب اترا ہوں اس لئے تائب کو میں نے بھر قریب سے دیکھا ہے وہ اس ریگستانی علاقے میں اکیلہ ہیل سٹیشن ہے بہت بہت خوبصورت جگہ ہے رستان کھال ہوتے ہیں آبادی بھی بہت اچھی ہے وہ سرکار دو عالم نے جب مکہ میں اسلام کی تبلیغ و دعوت کا کام کیا اور مکہ میں اچھا رسپانس نہیں ملا برسہ برس گزر گئے تو ایک روز سرکار نے فیصلہ لیا کہ تائب چلتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے گا سرکار دائے گا تفصیل میں نہیں جانا صرف اجھارہ کسنا جب دائے گا تو سرکار نے یہ سوچا کہ ایک ایک آدمی سے بات کرنے کے بجائے کیوں نہیں سرداروں سے بات مان جائے گا اگر سردار بات مان جائے گا تو سردار کی رہایا بھی بات مان لے چنانچہ سردار کے پاس گئے گئے کیا ہوا صرف ایک بات مانوں پاتی آنے پاس سردار نے بہت سے حضور کو دیکھا اب جہاں غور سے دیکھے ڈر جاتا یہ آدم کو بھی ایمیلیس نے بہت غور سے دیکھا بہت غور سے دیکھا صحابہ کا عدد حدیث کی کتابوں میں تواتر سے بیانیاں کہ صحابہ کبھی یہ امت نہیں کرتے تھے کہ حضور کی آنکھوں سے آنکھ ملایاں ان کی نظریں جھکی ہوئی جب سرکار انہوں گھر دیکھتے تو صحابہ جی بھر کے دیکھ لیتے اور پھر نظر جھکا جائے خور سے سردار نے حضور کو دیکھا جائزہ دیا تو اس کو اندادہ ہو گیا کہ یہ آدمی مکہ سے پیدل آئے ہیں پیدل آنے والے کا دمخم بتا دیتا ہے اور سواری پر چل کے آنے والے کا دمخم بھی پتا چل جاتا ہے پیدل چل کے آئے ہیں کیسے آئے ہیں پیدل چل کے تو اس نبی کو جس کے لیے اللہ نے قرآن گزنا کہا وہ قرآن نہیں دیکھ سکا وہ تو پیدل دیکھتا ہے اور اس نے کیا کہا اللہ کو کوئی آج نہیں ملا تھا نبی بنانے کو ایسے کو نبی بنا دیا جس کے پاس سواری بھی نہیں ہے کمینہ کی نگاہ آئیت پر ہوتا ہے کمینہ جب دیکھتے گا تو آئیت دیکھتے گا اسی دیئے کبھی بھی کسی ولی کی بارنا ہے ایک نقص اس کو دیکھنے سے باز آ جائے ہو سکے تو اپنی نظریں نیچی رکھ رہو وہ بھی تمہارا آئیت دیکھتے ہیں اور تم بھی ان کی بھلائی کھو جو اور ان کی بھلائی پر نظر رکھو کوئی ایسی بات ذہن میں نہ لاؤ جس سے تمہارے عقیدے پر آگندہ ہو جانتے ہو قرآن نے نبی کے بعد ولی بنانے کا کیا قائدہ بیان کیا قرآن اس قائدے کو بیان کرتا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فَقَّبِعُونِ يُحْبِحْكُمُ اللَّهُ کہ میرے حبیب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کا ولی کیسے بنے گا اللہ کا ولی کیسے بنے گا تو توجہ چاہ چاہ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ کیا ہم کو اس چکل میں رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ولی ہو جائیں کتنی بڑی بات ہم بھی اللہ کے ولی ہو جائیں آپ بھی اللہ کے ولی ہو جائیں آپ بھی اللہ کے ولی ہو جائیں آپ بھی اللہ کے ولی ہو جائے اور قرآن میں اس سوال کا جواب کئی مقامات پہ دیا ہے اب ایک مقام دیو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونو ماس صادقی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیون بات ہوئی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کہتا ہے اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم بھی سچے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ سے پناہ تعلق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کہ تم بھی سچے ہو جاؤ تم بھی سچے ہو جاؤ تم بھی سچے ہو جاؤ اللہ نے یہ کیا کہا دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب قابل ہے اور بات یہ کوئی اور کہتا تو آئے بات ہو جاؤ یہ تو اللہ نے کہا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے اور جب اللہ عیب سے پاک ہے تو اس کا کلام بھی عیب سے پاک ہے اس کا نبی بھی عیب سے پاک ہے اس کا ولی بھی عیب سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا اور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں کہا اللہ سے زیادہ ہم کو تو کو کون جانتا ہے کوئی نہیں جانتا سب سے زیادہ ہم کو کون جانتا میرا اللہ ہمارا اللہ ہم کو سب سے زیادہ جانتا ہے تو کیوں اس لئے کہ جو جس چیز کو بناتا ہے اس سے اچھا کوئی دوسرا اس کو نہیں جانتا ہے ہم نوکیا کا موبائل لے کے سیمسنگ والے پتا چلیں گا سیمسنگ کا جو سرمیس سنٹر ہو کہ دیکھیں گے میرا موبائل پر بڑا گیا جو لے گا ہاں پہ دے گئے ہی تو نوکیا کا جا تو آپ کو موبائل بناتے ہیں کہے گا ہاں موبائل بناتے ہیں لیکن سیمسنگ کا یہ نوکیا کا ہی نہیں بنے گا آپ نوکیا کے سرمیس سنٹر جائیں گے کہنا کہے اس لئے کہ اس کا بنانے والا نوکیا ہے وہی جانتا ہے کہ اس میں کیا بانتا ہے ہم تو سیمسنگ کو جانتے ہیں تو ہم کو کس نے بنایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو ہم کو سب سے اچھا کون جانتا اللہ اور جب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی سچے ہو جاؤ تو یہ تیع ہو گیا کہ ہمارے سچے ہونے کا انکام نہیں ہے تب تو ہم کہہ جانتا ہے سچے بنے اچھے تو سچے ہوگا وہی نہ اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ سب اچھا